موسیقی شہربین ٹائمز لائی بلٹن کے جمعارات شمارے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں شیکیم تیاز بلٹن کا آگاز اہم سرکھیوں کے ساتھ موسیقی شہری یا جنگجو ہلاکتوں سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے جنگجو کی ہلاکت اصل مسئلے کا حل نہیں گورنر ستیپال ملک موسیقی چوبیس جنوری کی تقریبات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے فیضاتہ زمین تک حفاظات کے غیر معمولی اقدامات شرکشمیر اسٹیڈیم سری نگر اور مولانا آزاد اسٹیڈیم جمہوں کے علاقے فوجی چھاونی میں تبدیل ہائی الیڈ جاری موسیقی جنگجو کے جلوس جنازوں کی اکس بندی کو منظر عام پر نہ لانے دینا فورسز کی نئی حکمت عملی شپیان کے بعد بارہ مولا میں بھی صحافیوں کو جلوس جنازہ کی اکس بندی سے روکا گیا موسیقی لاپتہ دو شکاریوں کی لاش برف سے نکالی گئی ایک معجزاتی طور بچ نکلا لولاب میں کہرام موسیقی بارہ مولا میں تینوں جنگجو سپرد لہت تجہیز و تکفین میں لوگوں کی باری شرکت موسیقی بارت ہوش کے ناکھن لے امن کا جواب امن سے اور گولی کا جواب گولی سے دیں گے پاکستانی دفتر خارجہ موسیقی ہند پاک دوستی نہ ہونے تک امن کا قیام ناممکن اٹانمی کی بحالی ریاست کا حل موسیقی موسیقی وادی میں سوائن فلو مزید تین مریض دم توڑ بیٹھے تعداد پندرہ تک پہنچ گئی موسیقی موسیقی جی بی پنت ہسپتال میں دن کے اوقات میں شعبہ امرجنسی بند موسیقی مزید اور ان سب خبروں کی تفصیلات موسیقی یپال ملک نے جمعیرات کو سرمائی دار الحکومت جمعوں میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ جون مخالف آپریشنوں کے دوران مارے جارے جنگ جون کی ہلاکت ایک تکلیف دے امر ہے انہوں نے صاف کیا کہ فورسز کاروائی کے نتیجے میں آئے روز جنگ جون کی ہلاکت مسئلہ کا حل نہیں ہے گورنر کا کہنا تھا کہ وادی کشمیر میں عام شہریوں یا جنگ جون کی ہلاکت سے ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں جب وادی کشمیر میں انسانی جانوں کا ضائع ہوتا ہے گورنر کا کہنا تھا کہ پے درپے پے ہلاکتیں مسئلہ کا حل نہیں ہے دبے الفاظ میں ہی مسئلہ کشمیر کو متنازہ قرار دیتے ہوئے گورنر ستیہ پال ملک نے بتایا کہ جنگ جون کی ہلاکت مسئلہ کا حل نہیں ہے کیونکہ ہلاکتوں کے بعد وہی مسئلہ جنگ کا تو ہے جمہ کشمیر پالیس کی طرف سے امن آمہ کو برقرار رکھنے کے لیے گورنر ستیہ پال ملک کا کہنا تھا کہ امن کو بحال کرنے میں پالیس کا رول قابل سرحانہ ہے تاہم انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں چاہے عام شہری ہلاک ہو یا جنگ جون مارا جائے مجھے اس سے انتہائی تکلیف پہنچتی ہے چھوٹیس جنور کی تقریبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ریاست میں حفاظت کے گیر معمولی اقدامات اٹھائے گئے ہیں شہری کشمیر اسٹیڈیم سرینگر اور مولانا آزاد اسٹیڈیم جمعوں کے علاقوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے دراندازی کے واقعات رونما ہونے کے پیش نظر حد متارکہ پر مزید پالیس و فورسز تائینات کر دی گئی ہے کسی بھی ناکھو شکار واقعے کو ٹالنے کے لیے فورسز کو چوبیس گھنٹے متحرک رہنے کے احتمال سادر کیے گئے ہیں شپیہ میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ نمائندوں پر پیلٹ کی بارش کرنے کے دو روز بعد ہی شمالی کشمیر کے اولڈ ٹاؤن بارہ مولان میں بھی پولیس اور فورسز اہلکاروں نے صحافیوں کو مقامی جنگ جنگ کی تجہیز و تکوین کی اکس بندی سے روکتے ہوئے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی شمالی کشمیر کے ظلہ بارہ مولان میں فورسز اور جنگ جنگ کے ساتھ تصادم آرائی میں جانبھاک تین مقامی لشکر جنگ جنگ کو پرنم آنکھوں کے ساتھ سپردلہ حد کیا گیا اس دوران سخت ہرطال کے باوجود علاقے میں جانبھاک جنگ جنگ کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے اسلام اور آزادی کے حق میں نارے بلند کیے جس دوران علاقے میں تمام سرکاری و گیر سرکاری کاروباری ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں سے ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور گائب رہا ادھر انتظامین امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور اخوابازی پر روک لگانے کے لیے زلہ میں گزشتہ شام سے ہی انٹرنل سرویسز پر روک لگا دی سردی زلہ کپورا کے لولاب علاقے میں گزشتہ روز برفانی تودے کے نیچے دب جانے والے تین شکاریوں میں سے دو کی لاش برف سے نکالی گئی جبکہ واقعے میں ایک شکاری کسی طرح بچ جانے کے بعد واپس گر لوٹنے میں کامیاب ہوا اس دوران پولیس نے واقعے کے حوالے سے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے بھارت کے نام سخت پیغام دیتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ گولی سے بات کرے گا تو اسے گولی سے ہی جواب دیا جائے گا اسلام آباد میں ہفتوار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور بھارت کی جانب سے پیلٹ گنز کے استعمال کا سلسلہ جاری ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے بھی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کی بات کی پاکستان نے اکیس جنوری کو بھارت کو کرتار پور رہدری منصوبے کا مسودہ اور پلان بیجا اور ہم نے بھارت کو مہادے کو حتمی شکل دینے کے لیے وفد بیجنے کی درخواست کی تاہم بھارت نے جواب میں بچکانہ انداز میں پاکستانی وفد دہلی بیجنے کے لیے دو تاریخوں کا تہین کر دیا اب پاکستان کا جواب انتہائی سنجیدہ ہوگا جو کچھ دنوں میں دیں گے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساغر نے واضح کیا کہ ہند پاک دوستی کے بغیر کشمیر میں قیام امون ناممکن ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست جمع کشمیر میں موجودہ بیچینی اور گیر یقینی صورتحال کو دور کرنے کی خاطر ایٹانومی بہتر فارمولا ہے خنزیری وائرس یعنی سوائن فلو نے ایک دفعہ پھر وادی میں دستک دیتے ہوئے امسال وادی کشمیر میں پندرہ افراد کی متواقیہ ہوئی ہے معلوم ہوا کہ سکم سورا میں سوائن فلو سے متاثرہ دو مریض منگلوار جبکہ ایک اور مریض بودوار کو زندگی کی جنگ ہار گیا وادی کشمیر میں سوائن فلو کی وجہ سے امواد کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ دو روز کے دوران اس فلو یا وائرس سے متاثرہ مزید تین مریضوں کی سورا میڈیکل انسٹیوٹ سرینگر میں موت واقع ہو گئی اور اس طرح ستمبر دو ہزار اٹھارہ سے اب تک وادی میں سوائن فلو کے نتیجے میں پندرہ افراد لکمہ اجل بن گئے امراض اتفال ہسپتال جی بی پن چلڈرن ہسپتال میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے تاہم صبح دس بجے سے شام چار بجے تک امرجنسی شعبہ بند رہتا ہے جس دوران اتفال مریضوں کا علاج و معالجہ او پی ڈی میں انجام دیا جاتا ہے جہاں پر عملہ کی کمی کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب جو نازک حالات میں وہاں پہنچنے والے بچہ مریضوں کو دیکھنے کے لیے کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں رہتا باری برخ باری اور جمعوہ سری نگر قومی شہرہ پر چٹانے کھسکنے کی وجہ سے جہاں قومی شہرہ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے درماندہ پڑے مسافر پہلے سے ہی مسائب کے دو چار رہے وہی اب ہوای جہاز کمپنیوں نے بھی ہوای کرایا میں بے تحاشہ اضافہ کر کے جمعوہ میں درماندہ پڑے مسافروں پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ذرائع کے مطابق ہوای کمپنیوں کی طرف سے جمعوہ سے سری نگر آنے کے لیے دس سے پندرہ ہزار کا کرایا مقرر کیا گیا ہے ہوای جہاز کمپنی میں کام کرنے والے ایک ملازم نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہوای کرایا میں اضافہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ مسافروں کے اضافی تعداد اور زبردست مانگ کی وجہ سے کرایا میں اضافہ لازمی ہے ادھر اس وقت جنوبی کشمیر سے ہمارے ساتھ شاہ سبزار ٹیلی فون لائن پر جڑ گئے ہیں بتائیے شاہ سبزار کیا حال رہا آج دن بر جنوبی کشمیر کا جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں سے انتظامیہ نے ابھی تک سرکوں سے برف نہیں ہٹایا ہے جس سے لوگوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ انتظامیہ نے ان سبی ظلوں میں سنوکٹرز پہلے سے ہی کام پر لگائے ہیں تاہم ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو انتظامیہ کی نظروں سے اوجل ہے ادھر گنڈ والٹینگو، قاضی گنڈ اور کپرن حال سیڈار ہرگواز کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ نے ابھی تک سڑکوں سے برف نہیں ہٹایا ہے یاد رہے جنوبی کشمیر میں تازہ برباری سے کئی علاقوں میں بیجلی کا نام و نشان تک نہیں ہے جسے لوگ گپ اندیرے میں مبتلا ہو چکے ہیں انہوں نے انتظامیہ کو بیجلی کی بحالی پر بھی زو دیا ہے جنوبی کشمیر سے شاہ سبزار کی یہ ریپورٹ ادھر پہاڑی زلہ شپیان کے ایک درجن دیہات میں بیجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے شام ہوتے ہی گپت اندیرے میں ڈوب جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک درجن کے قریب دیہات میں رہائش پذیر لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تہاں محکم پی ڈی ڈی کے ملازمین ہاتھ پر ہاتھ درے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مشکلات کا ازالہ کرنے میں کسی بھی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں شپیان سے ہمارے نمائندے ملک مشتاق نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ زلہ کے قریب ایک درجن گاؤں جن میں زینہ پورا صفانگری درباق وچھی بابا پورا اور اگلر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی سے گپ اندیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور شام ہوتے ہی ان علاقوں میں اللو بولنے لگتے ہیں نمائندے کے مطابق زلہ کے مختلف علاقوں کے عوامی وفوت نے بتایا کہ کئی ایک علاقوں کے بجلی ٹرانسپارمر کئی ماہ سے خراب پڑے ہوئے ہیں ناسازگار موسمی حالات کے بیچ سری نگر کے مضافاتی علاقے جن میں جہانگیر چوک سے ہارون ڈل گیٹ نشات و شالی مار لال چوک سے گلاب باگ دارہ ہارون کے لیے دوپہر کے بعد ہی مسافر گاڑیوں کا ملنا دشوار بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں مسافروں کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور برستی بارش اور برہ باری کے بیچ میں مسافروں کو کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے یا آٹو رکشاؤں کے رحم و کرم پر انہیں مو مانگی قرائے دینے کے بعد اپنی منزلوں کو پاتے ہیں وادی کشمیر میں پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ جاری عبدالگنی وکیر نے لیا کانگریس سے طلاق اور کیا سجادگنی لون والی پیپلز پارٹی سے نیا نکاح دوسری جانب سابقہ ایم لے عبدالگنی نصیم نے پی ڈی پی پارٹی جوائن کر لی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ